موسیقی عذاب ناظرین دپارٹمنٹ آف انفرمیشن اینڈ پابلک ریلیشنز کے ہفتوار پروگرام سکون کے آج کی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزمان شکیل شان ناظرین آپ کو جیسے کہ معلوم ہی ہے کہ ہم وقتن فوقتن اپنے اس منچ پہ اپنے اس پروگرام میں ینگ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نوجوان لوگوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے کسی نے کسی شعبے میں کوئی خاص مقام حاصل کیا ہوتا ہے آج بھی ہمارے مہمان بہت ہی ینگ ہیں نوجوان ہیں جو ایک سوشل ایکٹویسٹ ہیں جنہوں نے اپنا کریئر یہی چنا ہے کہ میں خدمتیں خلق کروں اور معاشرے میں سماج میں جو بھی برائیاں ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر آواز پہنچا دیں لوگوں تک اویرنس کریں اس کی بیداری کریں یہ ہیں مصحب رفیق آج ہمارے مہمان ہیں جو سوشل ایکٹویسٹ ہیں مصحب آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں شکریہ مصحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ بہت ینگ ہیں ابھی چھوٹے ہیں عمر میں تو پہلے آپ سے آپ کے ایڈیوکیشنل کریئر کے بارے میں پوچھیں گے تھوڑا سا سٹیڈیز کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میری جو سکولنگ ہے وہ ڈی پیس سے ہوئی ہے بڑھ گام اور ابھی میں کے جی پی میں ہوں میرا سیکنڈ سم چاہتا ہے انجینئرنگ میں تو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کا ایک شوق اندر ہے دل میں جود سی جگہ ہے کہ میں خدمت خلق کروں لوگوں کے کام آ جاؤں یا سوشیٹی میں جو بھی سوشل ای ویلز ہیں ان کے خلاف آواز پہنچا دوں آگے تو یہ کب سے ہے شوق یہ اندر یہ بچمن سے تاکی میں لوگوں کے لئے کچھ کروں اور جو ہی میں بڑا ہو گیا جو ہی مجھ میں میچویرٹی آئی میں نے یہاں کی سیچویشن دیکھی کشمیر کی آفٹر نائنٹین جو نائنٹین میں آن حالات تھے جب سب کچھ بانتا تو یہاں کی جو یو تھے وہ کیسے غلط کاموں کی طرف گئے اور مجھے لگتا ہے کہ ایزا سٹیزن آبز سوسائیٹی یہ ہر ایک حق بنتا ہے کہ وہ سوسائیٹی کے لئے کچھ کنٹریبیوٹ کریں کچھ کریے بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ اگر ہمارے سوسائیٹی میں کوئی سٹیگمہ آگیا ہے نوجوانوں میں کوئی جمعود ستاری ہوا ہے وہ کسی غلط راہ پہ جا رہے ہیں تو اس کے خلاف آواز تو جب آپ کے مند میں آیا کہ گھروں میں بیٹھے تھے یا کوویٹ کا بھی ایک پیریڈ لمبا رہا تھے انسان سے لگ بک ہم جوج رہے ہیں اس کے ساتھ اس میں بچے نوجوان سارے گھروں میں بیٹھے رہے اور ایک منٹل سٹرس جو باقی ٹراما وہ لیول بڑھ گیا لوگوں میں تو کیا آپ نے شروعاتی طور پر کیا کیا دیکھیں پہلے میں آپ کو یہ بھولنا چاہوں گا میں ہمیشہ سے یہ بولتا ہوں کہ جو بھی کشمیر میں پاس رہا ہے وہ ہم بدل نہیں سکتے جو ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہاں کا ہر ایک چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو جو یوت ہیں وہ یہاں کا فیوچر ہے جب یہاں کا یوت ان غلط کاموں میں ہوگا ہر قوم کا جو فیوچر ہے وہ یوت پر ہی منصر ہوتا ہے جیسے نوجوان ہیں تو کیا دیکھا آپ نے آپ تو ماشاءاللہ وہ چھوٹی عمر کے ہیں جیسے آپ نے کہا آپ سکول سے نکلے اس کے بعد نائنٹین سے آپ نے دیکھا لگاتا اور کوویڈ کی وجہ سے باقی حالات کی وجہ سے جیسے نوجوان غلط رہا ہوں کس کس چیز کی طرف وہ لگے آپ نے کیا دیکھا دیکھیں جیسے کوویڈ کا ڈائم تھا تو میں نے خود اپنے جو لوکیلٹی ہے وہاں پہ میں نے دیکھا جو یوت ہے وہ کیسے ڈرگز کی طرف جا رہا ہے تو میں نے اس پہ ریسرچ کیا میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جیسے کی ایک اورگنیزیشن میں میں ان کا نام لینا چاہوں گا ڈرگ فی ورلڈ جو یو ایسی میں ہے یوکی میں ہے وہاں سے وہ میٹیریل بنتا ہے وہ ڈیلی پوٹ ہے جس پہ لکھے ہوتا ہے یہاں ہر ایک بولتا ہے کہ ڈرگز نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر میں کسی کو بولوں کہ ڈرگز کتنے ٹائپ ہیں ہارڈلی وہ دو یا تین نام بولے گا اس سے زیادہ نہیں وہ ایک کمپلیٹ ریسرچ ہوتی جس میں مور دن فیفٹین اس میں ڈرگز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایچ اینڈ ایوریٹن تاکہ جب وہ کوئی پڑے تو وہ ایک ایور ہو جائے کہ یہ ہے کیا اس سے کیا ہوگا تو مصرح کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وجہ رہی ہوگی چلو ہم ریسنٹ یئرز کی بات کرتے ہیں لیکن پچھلے کئی سالوں سے یا دہائیوں سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں خاص کر جمہو کشمیر کی بات کریں گے وہ کافی ان کا رجحان اب یہ ہے ڈرگز کی طرف اس بددت کی طرف یہ بلکل اور ریکارڈ اگر میں آپ کو بولوں پچھلے تین چار سالوں میں تو یہ زیادہ رائز ہو گیا کیونکہ دیکھیں ہم اس میں یہ نہیں بول سکتے کہ کس وجہ سے ہوا کیونکہ ہر ایک لائف ڈیفرنٹ ہوتی ہے کسی کے لئے کوئی چیز ایڈوانٹیج ہوتی ہے اور کسی کے لئے ڈیساڈوانٹیج کسی کے لئے کوئی چیز اسی سرنگٹ ہوتی ہے اور کسی کے لئے وہی اس کی ویکنس ہوتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سی پرابلمز ہوتی ہے پرابلمز ہر ایک لائف میں ہوتی ہے بس اس کو کوئی وہاں پہ سپورٹ کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے جیسے کی کسی کو پرابلم ہوئی اس سے کوئی فرینڈ ہے اس نے اس کو سرجسٹ کیا تم یہ کرو تو سیدھی سی بات ہے وہ اس وقت آنیویر ہوتا ہے تو اسی لئے وہ اس میں آ جاتا ہے اور اس منٹل سٹیٹ میں ہوتا ہے جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح راستہ کیا ہے گلت کیا ہے تو اس کو ایک فالس سپورٹ لگتا ہے کہ وہ ڈرگ شروع کرتا ہے جیسے کی ٹین ایجر میں زیادہ جب ٹین ایج ہوتی ہے یہاں کے یوہت کی تو اس میں ان کو زیادہ چانسز ہوتے کہ وہ غلط کاموں کی طرح کہیں نہ کہیں پیرنس کا سپورٹ نہیں نیچولی وہی ایج ہوتی ہے جہاں ان کو ایک سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور ان پر دیکھ ریک ہونی چاہیے دیکھ پال ہونی چاہیے کہ کہیں یہ غلط راستہ اکتیار نہ کر جائے تو جب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور جماع عمری میں ہی یہ چیزیں ساری آپ نے اپنے دل میں محسوس کی تو پہلے آپ نے اس کے لیے ڈرگ فری آرگنیزیجن کے ساتھ جو آپ جڑ گئے تو کیا پروگرامز رہے آپ کے دیکھیں سب سے پہلے ہمارا یہ فوکس رہا جو اس میں گیا ہوا ہے نشے میں اس کو نکالنا ایک بات ہے اور جو بھی نہیں گیا ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں اس کو روکنا تو ہم نے یہاں پہ جو یہاں کی یوت ہے جو چاہیے سکولز ہو کالیج جو ڈیوشنز ہو ہم نے وہاں پہ ایک پروگرام کیا وہ میٹیریل ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا وہاں پہ ہم نے پریزنڈیشن دی سپیز دی تاکہ ہم ان کو سمجھایا کہ ہوتا ہے ہم نے ان کو ایک حساب سے ڈرگ ایڈیوکیشن دی اور مجھا لگتا ہے کہ جو یوت ہے یہاں کا وہ ڈرگ کی طرف نہ جائے بالکل اخلاقیات پہ ایک سبجکٹ ایسا ہونا چاہے مرتب ہونا چاہے جس میں جو شیرازہ بندی ہوتے ایک کریئر کی ایک نوجوان کی کہ اخلاق کیسے کیسے بلند ہو جائیں تمیز کیا ہے تہذیب کیا ہے طریقہ کیا ہے اور معاشرے میں رہنا ہے تو کس طرح سے رہنا ہے گلت چیزوں سے کس طرح سے پریز کی جائے تو یہ چیزیں ہیں تو اس میں آپ نے ایسا ہوت میں بھی کیا ہے ایون ڈی آئی پی آر میں بھی کیا ہے ٹائگ اور ہال میں کیا ہوا ہے تو کیسا رسپونس رہا جب آپ اورینٹیشن کے لیے جاتے تھے وہاں یا آپ کی کلیم جاتے تھیں دیکھیں میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ ہر ایک چیز کے دو سائیڈ ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو یہ سوسائیٹی کی بات ہے تو کئی نہ کئی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہر ایک چیز میں آپ کو نیگیٹیو بولیں گے اور کچھ پوزیٹیو بولیں گے جب سٹارٹی میں کیا تھا تو ویسا رسپونس نہیں آیا تھا لیکن پھر کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا پھر ایسا ٹائم آیا کہ لوگ خود فون کرتے تھے کہ ہم ڈرکس میں ہم نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ کہہ یہاں پہ جو لوگ جو ڈرکس میں وہ ایڈوکیٹ نہیں تھے وہ ایویر نہیں تھے چلو ہم آگے گلتی سے اس میں کو کونٹیکٹ دیا رہیبلیشن سینڈر کا چاہے وہ بڑھگاہ میں ہو یا سری نگر میں ہو ہم نے ان کو وہاں بیجا ان کے پیرنٹس ہمیں کال کر دے تھے کہ ان کو ہم نے کیسے اس سے نکالے تو وہاں ہم نے کیا ان کی ٹریٹمنٹ چلی اور مجھے لگتا ہے مور دن ہنڈر سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو ہم نے رہیب کیا ہے یعنی کہ وہ جو ایک گیپ تھا بیریئرز تھے ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں ان کی بات سننا اور ان کا اپنی زبان سے اظہار کرنا کہ ہم اس نشیل کی ملکہ فسے ہوئے ہیں تو وہ گیپ آپ نے اس ایونٹس اور جو منیجمنٹ تھا آپ کا اس سے وہ ختم ہوا اور ان نے راہ راست آپ کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم جی اس میں فسے ہوئے میں کیسے نکالا جائے تو مجھے آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو اور سوشل ایویلز ہیں اور کیا آپ کا فوکس رہتا ہے اس کے علاوہ سوسیٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوسیڈل تینڈنسیز کا بھی بہت رائز ہوا بیچ میں یا ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے تو کیا وجہ رہی ہوگی کہ نوجوان یہ خطرناک سٹیپ جو ہے زندگی کا خاتمہ کرنے کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے تو کیسے لیتے ہیں جیسے ہم پورا یہ نہیں بوس سکتے کیا وجہ رہا ہی ہوگی جیسے کی میں نے آپ کو آریڈی کہا یہ ہر ایک پہ الگ الگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ میل ریزنز لے سکتے انیپلائمنٹ یہاں پہ ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کسی کو فیملی کا سپورٹ نہیں ملتا ہے یا کسی کو آج کل جو ہے ان کو زیادہ یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہمارا ہارڈ بریک ہو گیا تو اس وجہ سے شاید یہ چیزیں ہو سکتے کیونکہ ہم پروپر نہیں ہو سکتے کیا آوہ جا رہی ہوگی ان نے اس ٹپ لیا لیکن ایک ٹرنڈ جو ہے اس کا رجحان جو بڑھتا ہی جا رہا ہے آج کل کے ہی اس دور میں برداشت کی حد کم ہو گئی ہے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں بچوں کو زیادہ ماں باں بولیں تو وہ کوئی غلط سٹپ بھی لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں موٹی عمر سے ہی سٹارٹ کیا ہے اس کے لئے آپ کو کہیں ارکوگنشن ملی کہیں ستائش ہوئی ہے تاریخ ہوئی ہے اس کام کے لئے جی سب سے بڑا ایوارڈ میر کو جو ہے وہ ٹو سرن ٹوئنٹی ون میں ملا ہے جو ہمارے گورننس صاحب ہیں ان سے مجھے ایوارڈ ملا تھا ینگ اچیور جو پہلی بار پورے جینڈ کے میں ہوا تھا آئی ٹنگ لوگوں کو ملا تھا آئی وز ان ڈیٹ فیفٹین اور ان فیفٹین میں سے میں سب سے چھوٹا تھا وہ مجھے ملا ہے اور بھی بہت سارے ملے ہوئے وہ تو ملتے رہتے کیونکہ کہیں پہ بھی پروگرام ہوتے تو آج بلاتے ہیں ایزا سپیکر ایزا گست بلاتے ہیں تو وہ باقی ملتے رہتے ہیں خیر جو ایک خدمت خلق کا جذبہ لے کر کہ انسان سماج کے کام کے لئے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لئے جائے اس کے لئے ایزا ایزا مانی نہیں رکھتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ ایک انتھیزیزم اس سے آجاتا ہے ایک جوش سا آجاتا ہے حوصلہ ابزائی جب کہیں پہ ہو جاتی ہے انسان کے اندر پھر موٹیویشن آجاتا ہے کہ میں اور مزید اس میں کام کروں تو مصحب کیا ہیں آگے کے پلانز آپ کو کہ ماشاءاللہ انجینئرنگ بھی کر رہے ہیں آپ ایک اچھے خاصے کریئر کا انتخاب بھی کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ یہ کام کنٹینو کریں گے جی بلکل جی میرے کو لگتا ہے کہ سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سوسائیٹی کے لئے کچھ کانٹریبیوٹ کریں دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہے یہاں کے یوٹ کو کوئی بھی پروبلم ہو تو یا وہ گورنمنٹ کو بول دیتے یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا یا پولیس نے نہیں کیا لیکن ایزا سوسائیٹی پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس پہ کوشتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بولوں گا کہیں جگہ ایسی اے ہے جہاں پہ ڈرگ سو رہے ہیں یا کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے آپ وہاں کے لوگوں کو بولیں گے وہ بولیں گے یہ تو گورنمنٹ کی گلتی ہے پولیس آتا نہیں یہاں ان کو پتا ہے لیکن ایزا سوسائیٹی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بات کریں سٹیزن جو ہوتے ہیں کسی بھی علاقے کے شہری ہوتے ہیں ان پر بھی بہت سارے فرائض آئید ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے معاشرے کو ٹھیک رکھیں اپنی سوسائیٹی کو ٹھیک رکھیں تو یہ صحیح بات ہے کہ جیسا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے ولولا ہے ویسے اگر ہمارے سارے نوجوانوں کے اندر بھی ہو تو ایک مستحکم ایک مضبوط سماج کی تشکیل ممکن بن سکتی ہے اس سے تو جو باقی ایونٹس آپ نے کیے ہیں اس میں میریتھنز ہوں گے یا ایویرنس گرمز ہوں گے تو باقی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے اس نشے کی بدت میں جو فسے لوگ ہیں اس گراف میں کسی حد تک کمیہ آسکتی ہے کمیہ آئی ہے آپ آن ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کمیہ آئی ہے اور میرے پاس بھی ریکارڈس ہے اور جب بھی ہم کوئی ایونٹ کرتے ہیں ہم ایک ڈیٹا بیس لیتے ہیں ہم ان کا فیڈے بیک لیتے ہیں اور میرے پاس ابھی چار ہزار سے زیادہ ڈیٹا بیس ہے جے انڈ کے کے یوت کا جس میں بہت میل اینڈ فی میل ہیں تو کمیہ آ رہی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے نکلیں لیکن ان سے سپورٹ نہیں آپ سے یہ رابطہ کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں سے آپ یا کوئی بزارتے خود آپ کو یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں ڈرکس میں بھسا ہوں آپ کیسے ان کو پھر کیسا منیجمنٹ رہتا ہے آپ ان کو رہیب سینٹر کر جاتے ہیں یا کیسے جیسے کہ یہاں پہ رہیب سینٹر ہمارے پاس ہم ان کو ان کا کونٹیکٹ دیتے کہ آپ رہیب جائیے وہاں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے فیفٹین ڈیز فورٹی ڈیز ان کی ہیلتھ کیسی ہو تو ان کو وہاں پہ دیتے ہیں ڈرکس بٹ ان سم کونٹیٹی تاکہ بلکل تو ان کو جی پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ڈرکس کے بغیر رہیب آتے ہیں تو آپ کا یہ کام ہے جو ایک میڈیشن ہے بیچ میں آئیڈنٹیفی کرنا دراغ ایڈکٹ کو تو اس کے بعد اس کا کونٹیکٹ شیئر کرنا جو ایتھارٹیز ہیں جو ان کو رہیب آتے ہیں ایک اور بات میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا جب تک ایک ڈرک ایڈکٹ خود یہ نہ بولے کہ میں ایسے نکلنا چاہتا ہوں اس کو نکلنا مشکلی نہیں ناممکن ہے بلکل یعنی قوت ارادی مصمم ارادے کی ضرورت ہے بلکل یعنی کہ اس کو کہیں سٹرائک مائنڈ میں یہ بات آ جاتے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں اس کے مجھر اثرات ہیں خرطرناک نتائج جیسا کہ ہم سب کو پاتا ہے ایکسیس آف ایوریٹھنگ ایک تائم ایسا آتا ہے جب اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں اور تب وہ ایسی چیز کرتا ہے وہی ہے نا کہتے ہیں کہ ایک برائی کئی ساری برائیوں کو جنم دیتی ہیں پھر وہ چوری کرنے لگتا ہے انہیں گھر میں یا اپنے باپ کی پاکٹ مارتا ہے اس طرح کی بہت سارے ایوریلز پر پیدا ہو جاتے ہیں جن کو پھر ایرادیکیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے خیر اس حوالے سے ہم مزید باتیں کرتے لیکن وقت ہمارا پندرہ منٹ کا رہتا ہے تو آپ نے آج بہت ہی اچھی باتیں کی بظاہر تو آپ بہت چھوٹے دیکھتے ہیں لیکن باتیں آپ کی بڑی وزندار اور ماشاءاللہ بڑی ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کو دعوت دیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی سکون کے شمارے ہیں اور آج کے یہ شمارہ بھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مہیا ہوگا دستیاب ہوگا ہمارا ڈی آئی پی آر ڈی آئی پی آر ڈی آئی پی آر کر کے فیس بک پی چل رہا ہے اسی طرح سے ہماری یوٹیوب چینل ہے ڈی آئی پی آر 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 ہم آج بھی انتظار کریں گے آپ کے فیڈ بیک کا ہمارے پروگرام کے حوالے سے دیجئے آج کے پروگرام سے اجازت مہمان اور میزبان کو خداحافظ موسیقی